بسم اللہ الرحمن الرحیم سرم و دلیل و عینہ حطات اس کے نہو ارزک توعن و تمتعو فیہا طویلا برحمتی کا یا ارحم الراہمین رب صلی اللہ محمد و عجل فرجہم باواز بلند صلوات کافی صاحبان تشریف فرما ہے جسے سلوات نہیں آتی اسے معفی ہے جسے آتی ہے وہ چودہ کی ذات پر احسان والی نئی ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ آل محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کیلئے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے کوشش کرے عظمت اہل بیعت پر اتنے بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما ہے دعا گوہوں کے خالق علمی ذلال محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزتدار بھائی کا یہ پرخلوص صفی ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما ہے تمام ازاداروں کا موالیان حیدر کررار سنے شیعہ حباب کا فرشہ ولاو ازا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما ہے تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما جنج نواب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائیں علی ممبزاتی صدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما مرنے سے پہلے چہردہ امام سمین کی زیارت حج بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دعاؤں کی قبولیت کے لئے کوشش کریں مل کے باواز بلند سلوات تلاوت فرما اجانستہ بہت شروع انتہائی واجب العزت و احترام شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے رضا بھائی اسے تھوڑا تھوڑا آپ یہ جگہ خالی ہے تھوڑا تھوڑا قریب آجائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملسکیں ایسے تھوڑا سرہ بھائی جنب بھائی آپ یہ تھوڑا سرہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لیں سلوات پڑھنے بلند دواز کے ساتھ بانے کی ایسیہ سے چند لمحے کی نوکری ہے جتنے دیر بھی میں آپ کے ساتھ محوی گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرقز فقط اور فقط ذکر محمد و آلی محمد و آمد جائے وقت کی ضرورت ماسٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے امن شاہ جی قائم کیا جائے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے ہمارا شہر ملسی اس کا جو بڑا بندہ ہے تو اس کی یہ حد تل مقدور کوشش ہے کہ ہمارے اس علاقے کا سرکار امن قائم کیا جائے ساتھ میں شہر ویہاڑی جو اس کا بڑا بندہ ہے تو بھائی جان اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ شہر ویہاڑی کا امن قائم کیا جائے شہر اکٹھے کیا جائے تو زین بھائی پھر وہ ایک تحصیل بنتی ہے رضا بھائی اور تحصیل کا جو بڑا بندہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری تحصیل کا امن سرکار ماسٹر صاحب قائم کیا جائے اور اگر تحصیلیں اکٹھے کیا جائیں تو میلسی والوں پھر وہ ایک زلہ بنتا ہے اور جو زلے کا بڑا بندہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے زلے کا امن قائم کیا جائے اور اگر زلے اکٹھے کیا جائیں تو پھر وہ صوبہ حاجی صاحب بنتا ہے اور جو صوبے کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم کیا جائے اور اگر صوبے اکٹھے کیا جائیں اگر سارے ملکی کٹھے کیے جائے تو پھر وہ ایک دنیا بنتی ہے اور جو دنیا کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم کیا جائے ملسی والو لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو یہ جتنے بڑے ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ ان سے امن قائم ہونے والا نہیں ہے امن قائم نہیں ہو سکتا تو سوال کر افتخار حسینی دنیا تحیب پر سرمیمبر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے بڑے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن سرکار قائم نہیں ہو سکتا تو مکمل امن کب قائم ہوگا مجھے غازی کے علموں کی قسم مکمل امن ماسٹر صاحب اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ جسے اللہ خود قائم بنایا جو ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے قاظیم صاحب جس کی وجہ سے دنیا قائم جس کی وجہ سے آسمان قائم اور جس کی وجہ سے آج کے اس پر خطر دور میں ہمارا ایمان قائم اللہ نے ایک پیغام پہنچانا ہے اور پھر یہ آئیلی وزہ بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی شخصیات سید کمیل حیدر عزوی صاحب قرم شاہدی سارے تشریف فرمائے میں اسی طرح سے بس اپنا نام لکھوانا چاہ رہا ہوں اللہ نے اس دنیا میں ایک نظام بنایا ہے اور نظام کیا ہے شاہدی نظام ہدایت دیکھیں داد لینے کے طریقے آل محمد نے بہت اطا کی ہے لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں علاقے میں تو چاہتے ہیں کہ کوئی بات سرکار پہنچ جائے نظام اکیل شاہدی اوپر دیکھیں نظام ہدایت یعنی اللہ نے اس کائنات آدم عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا پھر کسی مخلوق بندے بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا یعنی قیامت کے دن خرم شاہدی کوئی بندہ بشر پھٹے سارے اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلا نہیں کر سکتا کہ پروردگار میں نے دنیا میں اتنے سانس اتنے لمحے اتنے سیکنٹ اتنے منٹ اتنے گھنٹے اتنے دن اتنے ہفتے اتنے سال بغیر ہادی اور ہدایت کے گزارے فکرے بھی پڑھوں گا پھر چہروں کے بھی زیارت کروں گا کوئی بندہ بشر اللہ سے شکوہ شکایت بھائی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا اللہ اکبر ہادی پہلے پھر مخلوق کو بھیجا توجہ بھائی پوری توجہ پہلا پہلا ہادی جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا وہ کون عب البشر حضرت آدم علیہ السلام حضرت جب حضرت آدم دنیا میں حاجی زخابت صاحب آئے تو کوئی بندہ بشر نہیں کوئی تھا کسی کے علمے ہو تو بتائے کوئی بندہ بشر نہیں آدم بن کے آئے ہادی بابا جی جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سرکار ہے ہی کوئی نہیں عرصہ غزرہ اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئی حضرت آدم نے خورم شاہ جی لوگوں کو دیکھا بابا جی لوگوں کے قریب آئے لوگوں کو پہلی مجلس سنائے توجہ بھائی لوگوں کو پہلی دعوت دی کیا قولو لا الہ الا اللہ دیکھیں بندے توحید سن کے راضی نہیں سرکار سن کے راضی نہیں تے زاکر پڑھ کے راضی نہیں کیونکہ داد نہیں ملتے توجہ بھائی قولو لا الہ الا اللہ اللہ کی بات کی توحید کی بات کی وحدانیت کی بات کی اللہ کے کریم رحیم اور جبار ہونے کی بات کی لوگوں کو دعوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے صاحب کلمہ ہے خلیفہ ہے رہبر ہے حادی ہے ہمارے درمیان آیا ہے ایک سوال کا جواب دے جس اللہ کی وحدانیت کی ربوبیت کی کریم ہونے کی رحیم ہونے کی جبار ہونے کی تو حادی ہو کے سر اٹھاؤ ہم سے بات کر رہا ہے کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے مجھے نئی خبر کہ کون کا ہاں تک پرواز کرے جس کے سینے میں دل ہے وہ بندہ بیدار ہو ہاتھ اچھے چاہو مل کے بولو ہی بری کبھی اس اللہ کو دیکھا جو حضرت آدم نے جواب دیا زین بھائی وہ لوہ دل پر بھائی جان نقش کرنے کا ہے سر اٹھاؤ اشارہ ہے حضرت آدم سے لوگوں نے کہا کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں توجہ بھائی اسی پر لطف آئے گا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے بولنے کی طاقت اتا فرمائیے تو بولا کرے کیونکہ بادشاہ فرماتے کہ ہمارے ذکر میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے یعنی میلسی والو پتا چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے آدم کو بتانے والا ہے اللہ اکبر پڑھنے کے لئے لفظ ہوتے ہیں آدم سے پہلے آدم کو بتانے والا توحید کی بات سنوات پڑھنے بولنے جی میں ختم کرنے میں نے توڑے تو زیادہ جلدی میں لاہور جا رہا توجہ ہے سرکار کسی سے بھائی سنا ہے کہ وہ ہے کہا دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے نتیجے پہ پتا چلے گا کہ کون کہاں تک پرواز کرتا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے موت کا برواق تانہ سننے شیعہ بھائی و دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے نبی چلے گا سنسلہ ہدایت جاری رہا نبی آتے رہے توحید کے بات ہوتی رہی وہدانیت کی بات ہوتی رہی اللہ کے کریم ہونے کے بات ہوتی رہی رحیم جبار ہونے ہوتی سوال ہوتے رہے جواب یہی ملہ اللہ دیکھا نہیں سنا ہے جند عرصہ گزرا حضرت نوح نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے آکے توحید کی بات کی وحدانیت کی بات کی لوگوں کو دعوت نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لوگوں نے کہا اللہ کا نوح نبی ہے جسہ اللہ کی بات کر رہا ہے تب ہی آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کہونا نبی چلے گئے سلسلہ ہدایت جاری رہا جس کے ذہن میں سلسلہ ہدایت ہے وہ بندہ نوکر کے فکر وصول کرے سلسلہ ہدایت جاری رہا نبی آتے رہے توحید کے بعد ہوتی رہے جندہ عرصہ گزرا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے آ کے توحید کے بعد کی ماسٹر صاحب کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو اللہ سے باتیں کرے سر اٹھا آ کے توحید کے بعد کی وحدانیت کے بعد کی لوگوں کو ذہن بے دعوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لوگوں نے کہا تو اللہ کا کلیم نبی ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے جب کبھی اللہ سے باتیں کرتا ہے ہم کلام ہوتا ہے کبھی اس اللہ کو ہلکا سا دیکھا ہے کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا نلسی والو نبی چلے گئے سلسلہ ہدایت جاری رہا حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے آکے توحید کی بات کی بہدانیت کی بات کی لوگوں کو دعوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لوگوں نے کہا تو تو خود روح اللہ ہے جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی اس اللہ کو دیکھا عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود ملسی والو کہہ رہا ہے دیکھا نہیں سنا ہے کہا دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے ماسٹر صاحب نہ اتنا وقت میرے پاس نہ اتنا وقت آپ کے پاس میں نتیجہ کا جملہ آپ کی جھولی میں نشاور کرنے لگا ہوں یعنی نبی آتے رہے توحید کی بات ہوتی رہی وحدانیت کی بات ہوتی رہی اللہ کے کریم رحیم جبار ہونے کی بات ہوتی رہی سوال ہوتے رہے جواب یہی ملنہ اللہ دیکھا نہیں سنا ہے اللہ دیکھا نہیں سنا ہے اللہ دیکھا نہیں سنا ہے ہزاروں کا اجتماع ہو اٹھ کے بھی بولے دنو کر کے فکرے کا حق آدھا نہیں ہوتا دیکھا نہیں سنا ہے دلیل کیا ہے فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا ملسی والوں میری انگلی پکڑو ملک عراق ہے شہر نجف ہے مسجد کوفہ ہے امبر آزم ہے وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں یا مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی جو اللہ کی بات کر رہے ہیں توحید کی بات کر رہے ہیں وحدانیت کی بات کر رہے ہیں اللہ کی یقتائی کی بات کر رہے ہیں کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا علی فرما دے بیٹ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے سینے میں علی ہے جس کے ہاتھ کے مالک علی ہے ہاتھ اچھے چامل کے بولو ہیل علی علی اسے بات آگے ہے بات آگے ہے ہر نبی سے زین بھائی دو سوال کیا آپ نے اللہ دیکھا دوسرا سوال کیا ہے کہ دلیل جب آجا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے توجہ جب علی شہنشاہ سے سوالی نے پوچھا کیا آپ نے توجہ یہاں پر ہاتھ رکھو کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا علی فرماتے ہیں علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو وہ کہتا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے اپنے سینہ توحید گنجینے پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے عقیدہ اجازت دے تو بندہ بولے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اچھے چاہو حسین حسین آپ کے عبادت کو قبول فرمائے حسین کے اس بیٹے کی غربت کا فکرہ جس کے بارے میں آج تک علماء جو رونے کی نیہ سے آئے فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب آلیہ کو تھی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والو ذرا اسے آسان کرنا ہے بھائی کسی کو یقین نہ ہو جتنے سید ہو میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں کازمی صاحب دعا فرمائیے گا کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو عزدار حسین مولا اپنے تحجد کا نماز کا مسلح اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولہ ہوتا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی جب بندہ رونے کے نیہ سے جررت ہی نہیں ہے کسی ذاکر حسین میں کہ آپ کو مکمل مولا علی اکبر سنائے کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل مولا علی اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے مکمل اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے علی اکبر سنا علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا و ماتمیوں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے اسر آشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائح پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے جس کے سینے میں قبر حسین ہے ایک ظاہر حسین نے اٹھ کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کے سینے میں برچی لگی ہے خدام توڑ کے آیا آکے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ علامہ مہدی ممبر چھوڑ تراب کے کہتے کیا میں نے غلط پڑا ہے کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے لیکن جب سے تُو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حی کر کے رونے والوں ماں حسین کی آپ کی عبادت قبول فرمائے سیدہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے فکر آخری ممبر آصف بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہو عزہ ترہ انہیں امام مظلوم کربلا جو بندہ حسین کے اکبر کو رونے کے لئے آیا ہے جس کے سینے میں قبر حسین ہے اکبر کی جوانی پہ ایسے رونا جیسے بڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے جس سے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے ہم آتمی و ہم کی اکبر کی جوانی پہ ماتم کرے ہم تو پھر شیعہ یہ سنی ہے عیسائی عورت نے نوک نیزوں پہ سروں کو دیکھا کس کے سر کو دیکھا غریب حسین کے سر کو دیکھا مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا سارے سروں کو دیکھ اکبر کے لئے حرکت نہیں کہ شمر کمینہ ان کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اور ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا عزادر و غریب حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس اللہ راسی غریب کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا ماتم کر کے عیسائی عورت کامران بھائی کہتی ہے لانت پڑے اللہ کی تجھ پہ دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو دیکھ کہ ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جو بے اولادوں جھولی پھیلانا فکر آخری ہے آزادار آگے بڑھی باب الحوائن علی اسگر معصوم کے سر کو دیکھا بابا جی معصوم کے سر کو دیکھ کہتی ہے شیمر اس بچے کا قصور کیا تھا بے غیرت کہتے یہ بیعت نہیں کرتا تھا ماتم کر کے عیسائی عورت کے لانت پڑے اللہ یہ تو اتنا معصوم ہے ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا جتنے غازی کے نوکر ہو آزادار آگے بڑی عباس کے سر کو دیکھا غازی کے سر کو دیکھ کہتی ہے اور تیری کھلی کھلی آنکھیں بتاتی ہے تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی اگر تُو لڑتا تو جنگ کا نقصہ کوئی اور ہوتا اب ہر جوان پہ واجب ہے میں حسین کا ذاکر ہوں منت کر کہتا ہوں ایک مرتبہ ہاتھ اپنے سروں پہ مارو یہ اکبر کی ماں کی سنت ہے آزادار آگے بڑھیں علی اکبر کے سر کو دیکھ کہتی ہے اور جوان ذرا سر نیچے کر آزادار علی اکبر کا سر اور نوک نیزہ سے نیچے اترا عیسائی عورت نے سر سے چاتر کو اترا علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کرنا شروع کیا یا ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آئے رو کے کہتی ہے ایشو حل بدر تمام اور چودھوی رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا سات کھڑی اکبر کی ماں کی چیخیں نکھ لیں آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے اور تجھے ماتم کی اجازت ہے آ میری طبیعت ایک اکبر کی ماں اکبر کو روتی ہو شیمر سچاد کی پوشت پیزار